نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آپ اس میں مصافہ کیا کرو اس سے کینہ دور ہو جاتا ہے یعنی نفرت قتم ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشارت فرمایا کہ حدیع دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے بہت دور ہو جاتا ہے اور حدیع دینے میں ضروری نہیں کوئی بڑا حدیع ہوں معمولی سے معمولی حدیع بھی دیا جاتا سکتا ہے اس میں کوئی حدیع نے اس میں کوئی کبھا دیا اور مصافہ کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ مصافہ جب مسلمان کرتے ہیں دو مسلمان تو ہاتھ چھوڑتے نہیں اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے اس سے بڑی فضیلت مفت میں اتنا بڑا آجارہ اتنی بڑی سعادت کیا ہوگی تو میرے زیدو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ہمارا معاشرہ گھٹن کا محول پیدا کر رہا ہے ہمارا معاشرہ نفرت پیدا کر رہا ہے اور سیکڑوں قسم کی نفرتیں ہیں پارٹی کی نفرت ہے مسلک کی نفرت ہے علاقے کی نفرت ہے رنگ و نسل کی نفرت ہے زبان کی نفرت ہے اور اسٹیٹس کی نفرت ہے اور پھر درجات کی نفرت پتہ نہیں کتنی قسم کی نفرت کو ہم پال کر مر جاتے ہیں اب اس سے اندازہ لگائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے کہ جس شخص میں نفرت ہو کسی کے لیے اور وہ مر گئے سال میں تو اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رمضان کی ہر رات میں لاکھنوں کی مغفرت ہوتی ہے بخشش ہوتی ہے لیکن جس کے دل میں کینہ نفرت ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی اس سے بڑی تباہی بربادی معاشرہ کی کیا ہوگی میں رضی دعا آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کریں آج سے تیہ کر لیجئے مسافہ کریں گے تو اسی لیے کہ نفرت ختم ہو محبت پیدا ہو حدیعہ کریں اسی لیے کہ بونز دور ہو نفرت ختم ہو آئیے ہم ابتدا کریں ہم پہل کریں نفرت کو مٹھانے میں ساری سیاسی پالٹیاں نفرت پیدا کر رہی ہیں سارے مسئلہ ہمارے نفرت پیدا کر رہے ہیں ساری گروپ ہمارے نفرت پیدا کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کس طرف ہم چل پڑے ہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے میرے نبی تو کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے یہودی و مشیقین مکہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور اب مسلمان کے ساتھ بہت ضرور نفرت کرتے ہیں گانیاں دیتے ہیں گیوت بہتان کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جھوٹی باتیں منصوب کر دیتے ہیں جھوٹی باتیں جھوٹی پوسٹیں چلا دیتے ہیں اور اس کو دین کا ہی سے سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے 99% جھوٹی اپ وہیں ایک دوسرے کے خلاف چلا رہے ہیں 99% جھوٹی تومتیں لگا رہے ہیں جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اس میں سارے گروپ شامل ہیں ساری پارٹیش شامل ہیں سارے مسرک شامل ہیں کہاں جانا ہے آپ نے رخ کہاں ہے کس ٹرین پر بیٹھ گئے ہو کس پٹڑی پر سوار ہو گئے ہو کس شارعہ کے مسافر بن گئے ہو تمہیں جانا تو مدینہ منورہ کی ٹرین پر بیٹھ کر جانا تو تم بمبئی کی ٹرین پر بیٹھ گئے ہو تم سمجھ رہے ہو ہم کمیاب ہو رہے ہیں ہم دین پر چل رہے ہیں نہیں نہیں میرے عزیز ہم غلط پٹڑی پر چل گئے ہیں غلط روڈ کے مسافر بن گئے ہیں آئیے میں انتجا کرتا درخواست کرتا ہم توبہ کریں ہم ہی ابتدا کریں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق تعافر میں مجھے امید ختم انبوت قصد کے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد یہ سنت پر عمل کریں گے مسافرہ محبت پیدا کرتے ہیں نفرت ختم کرتے ہیں حادیہ محبت پیدا کرتے ہیں نفرت ختم کرتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے ساری دنیا ادھر کیوں در ہو سکتے ہیں میرے نبی کے فرمان میں کوئی کمی کتا ہی اوپا نیچے نہیں ہو سکتا یقینا یہ ہوگا یہ ریزلٹ یہ نتیجہ ملے گا تو اس نفرت زدہ محول میں محبت پیدا کرنے کے لئے میرے نبی کے سنت پر عمل کریں آئیے